دارہ سنگھ چوہان دارہ سنگھ چوہان پر سیاہی پھک دو کیا واقعی میں سمپتھی لینے کے لیے ایسا کیا گیا سوال بہت بڑا ہے دارہ سنگھ چوہان کون ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے بہوجن سماج پارٹی سے دارہ سنگھ چوہان نے اپنے پولٹیکل کریئر کی شروعات کی گھوسی غازیپور ماؤو بلیہ دیوریہ جانپور بنارس یہ پوروانچل کا جو کشت رہتا ہے وہاں کے لوگ دارہ سنگھ چوہان کو بہت اچھے سے جانتے ہیں گھوسی ویسے علاقہ ہے مختار انساری کا لیکن گھوسی سے اس بار دارہ سنگھ چوہان بی جے پی کا ٹکٹ پر ہیں بائی لیکشنز میں اب دارہ سنگھ چوہان جیسا میں نے بتایا بہوجن سماج پارٹی سے انہوں نے شروعات کی بہوجن سماج پارٹی کے بعد پھر اس کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی میں گئے بی جے پی ہوتے ہوئے سماج پارٹی میں آئے سماج پارٹی ہوتے ہوئے واپس سے بی جے پی میں چلے گئے ہیں اور جب ایک سبھا کرنے جا رہے تھے تب ہی ان کے چہرے پر ان کے کپڑوں پر سیاہی پھیک دی گئی پتہ نہیں چلا سیاہی پھیکنے والا کون ہے اکھلیش آدم نے ٹویٹ کر کے لگ بھگ یہ اشارہ کرنے کی کوشش کی کہ سمپتھی پانے کے لیے یہ سب کچھ کرنا ہے دارہ سنگھ چوہان کیا واقعی میں دارہ سنگھ چوہان نے سمپتھی پانے کے لیے ایسا کیا کیونکہ یہ ویڈیو جو میں آپ کو دکھانے والا ہوں اس ویڈیو میں مونو یادو نام کا ایک شخص ہے سرنڈر کرنے کے لیے جا رہا ہے اور سرنڈر کرتے ہوئے بلکل مونو یادو یہ کہہ رہا ہے لیکن اسے پرنس یادو نام کے ایک بی جی پی نیتا نے کہا کہ جا کر کے ساہی تمہیں پھیک دینی ہے تاکہ سمپتھی کا فائدہ ہو جائے نہ ورنہ الیکشن میں نقصان ہو جائے گا اب یہ مونو کون ہے مونو کے بارے میں میں الگ آپ کو بتاؤں گا لیکن جس پرنس یادو پر مونو سوال اٹھا رہا ہے اس پرنس یادو کے جو پتاں ہیں یہ سماجوادی پارٹی میں ہیں اکھلیش کہہ رہا ہے کہ سمپتھی پانے کے لیے سب کچھ کیا گیا خیر دارہ سنگھ چوہان کا کیا ہوگا یہ تو تیاب کوئی کرنا ہے نا کیونکہ ووٹ آپ ہی دینے جائیں گے لیکن یہ ویڈیو کیا کہتا ہے خود دیکھئے خود فیصلہ کیجئے